ریبہ میں کسوری کے ساتھ درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں دوست کے ساتھ مندر گئی لڑکی سے گینگ گریپ کیا گیا دو بال اپچاری سہے چھے آروپیوں نے کی تھی یہ واردات موبائل وپائل بھی چھین کر لے گئے نمسکار میرا نام ہے سیبانکشوہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردان نیوچ ریبہ جلے میں ایک نوالک لڑکی کے ساتھ درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس کے مطابط کسور اپنے دوست کے ساتھ نئی گڑھی تھانا انترگرد اشت بھوجی ماتا مندر گئی تھی وہاں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد مندر کے بگل میں اس دھر جنگل میں جا کر دونوں ایک دوسرے کی فوٹو کھینچنے لگے اسی بیچ مندر کے پاس والے گاؤں سے چھے آروپی پہنچے انہوں نے دوست کو بندھک بنا دیا وہیں کسوری کو سنسان جنگل میں لے جا کر باری باری سے ساموہک دسکرم کیا گینگ ریپ کے سمیں دوست پیڑتا کو چھوڑ دینے کے لیے رہم کی بھیگ مانگتا رہا لیکن اپرادھیوں نے ایک نہیں سنی دو گھنٹے تک بندھک بنا کر ریپیشت واردات کرتے رہے انت میں لڑکی کے ساتھ مار فیٹ کرتے ہوئے موبائل و اپائل چھین لے گئے بتا دے موگنز اشٹی اوپی نوین دوبے نے بتایا کہ سولہ ورسی لڑکی اپنے دوست کے ساتھ سکربار کے دو پہا رشت بھوجی ماتا مندر گئی تھی درسن کرنے کے بعد دونوں مندر کے بگل میں لگے جنگل میں جا کر گھومنے لگے تبھی دوبال اپچاری صحیح چھے آروپین دونوں کو بندھک بنا لیا پھر کیسوری کو کچھرے کے دھیر میں لے جا کر گینگ ریپ کیا واردات کے بعد دوست نے پولیس کو گینگ ریپ کی جانکاری دی لیکن پیڑتا ڈر کی کارن مانسک روپ سے پریسان ہو کر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوئی سنیوار کی صوبے سے سام تک نئی گڑھی تھانے کی مہلا تھانا پراباری مِثلے سنگیادوں نے پیڑتا کی کاؤنسلنگ کی تب کہیں یاکر کی سوری نے پولیس کے سامنے گینگ ریپ کی کہانی کو بیان کیا ہے وہیں نئی گڑھی پولیس نے چھے آروپیوں کو چندھت کرنے کے بعد آئی پی سی کی دھارہ 376 ڈی 305 ڈی 506 ڈی 501 کا پرپرن پنجی بدھگر لیا ہے چرچہ ہے کہ رویوار کی صوبے کچھ آروپیوں کو پولیس نے اٹھایا ہے وہیں ان کی تلاز جاری ہے گینگ ریپ کی گھٹنا میں ایک دو بال اپچاریوں کا بھی نام آ رہا ہے وہیں دوست نے بتایا ہے کہ گینگ ریپ کے بعد کسوری کے ساتھ چھے آروپیوں نے جم کر مار پیٹ کی ہے اس کے بعد موبائل پائل سہی جروری سمان چھین کر لے گئے ہیں فرار ہونے سے پہلے آروپیوں نے پیٹتا کو دھمکایا ہے کہا تھا کہ اگر کسی کے سامنے موں کھولے تو جان سے ختم کر دیں گے اس لیے کہ سوری ڈر کر پولیس کے سامنے نہیں جا رہی تھی یوری ریپورٹ دا خبردان نیوچ